کا وہ ہے جو کہتے ہیں پیغمبر کا موجزہ نہیں ہے سر سید اینڈ کمپنی اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں نہیں پیغمبر کا موجزہ بھی ہے پیغمبر مختار بھی ہے میں طرح بات سمجھاتا ہوں سر سید نے کہا وہ موجزات کو نہیں مانتا کیوں ایک مثال کہتے ہیں ایسے انسان اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے ٹکڑے خدا کرتا ہے نبی کی انگلے نے کیسے کر دیئے اگر تم موجزہ مانو تو یہ شرگ ہے ایک اور طبقہ گیا اجنے کہا نہیں نہیں نبی زمین پہ رہتے آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے تو پھر اگلی بات اگر نبی زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کے چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے تو زمین پہ رہتے زمین والوں کی قسمت بھی بدل سکتا ہے ایک بندے نے موجزہ کا انکار کیا اور ایک نے موجزہ کو مان کے نبی کے مختار ہونے کا اقرار کیا جو پیغمبر کے موجزہ کا انکار کرے یہ الہاد والا ہے اور جو موجزات مان کے مختار ہونے کا اقرار کرے یہ بدعات والا ہے اور جو پیغمبر کے موجزے کا اقرار کر دے اور اختیار کا انکار کر دے بلکہ یہ کہیں ہاتھ نبی کا ہے فیل خدا کا ہے آل و سنت وال جماعت والا ہے آل و سنت وال جماعت والا ہے کتنے ہوگے عقیدت توجہ پانک